یارے دوستوں ہر روز ہم آپ کو تمام بہترین ویڈیوز دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ایک خوبصورت عورت کے ساتھ ایک سیدھے سادھے انسان کو زنا کرنے پر مجبور کیا گیا جس گناہ کو وہ کرنے پر تیار بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی اس خوبصورت عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد ایک ایسا ناقابل یقین واقعہ پیش آیا جسے سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے اگر آپ اس واقعے کو سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو بسرہ شہر میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں لہذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ ہر وقت خوشبودار رہا کرتے تھے یعنی ان کے جسم میں ہر وقت خوشبو بسی رہتی تھی جو ہر کوئی اسے محسوس کرتا تھا یہاں تک کی جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی محک اٹھتا جس مجلس میں جاتے وہ مجلس محک اٹھتے جب مسجد میں داخل ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے ہیں ایسے ہی ایک بار وہ مسجد میں تشریف لائے تو حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ کے تشریف لاتے ہی ساری مسجد مشکبار ہو گئی کسی نے آپ سے عرض کیا حضور آپ کو خوشبو پر بہت زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کبھی خوشبو نہ کبھی خریدی ہے اور نہ کبھی لگائی ہے میرا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے میں بغداد کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا جس طرح عمرہ اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی میں بہت خوبصورت اور باہیا تھا میری شرم و حیاء کی کافی چرچے تھے میرے والد صاحب نے کسی سے کہا اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیاء کچھ کم ہو چنانچہ مجھے ایک بزار یعنی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا ایک روز ایک بڑیہا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے پھر بزار یعنی کپڑے والے سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہوں انہیں لینے کے بعد قیمت اور بکیا کپڑے واپس لے آئیں بزار نے مجھے بلایا اور کہا ان دادی کے ساتھ چلے جاؤ کپڑا اور پیسے تمہیں واپس دیں گی تم یہاں لے آنا بزار یعنی کپڑا بیچنے والے مالک نے اس کے ساتھ مجھے بھیج دیا بڑیہا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور ایک کمرے میں بھیج دیا جو بالکل پوری طریقے سے سجا ہوا تھا دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ کسی دلہن کا کمرہ ہے جس دلہن کی آج پہلی رات ہو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیوراز سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بچے ہوئے قالین پر بیٹھی ہے تخت و فرش سب کے سب ذرے ہیں اور اس قدر خوبصورت اور نفیس کہ ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی کے دل میں جسمی تعلقات کی خواہش پیدا ہو گئی اور اس پر شیطان غالب آ گیا اور وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑ کھانی کرتے ہوئے مو کالا کروانے کے لئے میرے پاس آ گئی میں نے گھبرا کر کہا اللہ تعالی سے ڈر مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا جب میں نے اس کی زد دیکھی تو سمجھ گیا یہ لڑکی آج یہ گناہ کیے بغیر مانے گی نہیں میں مجبور تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دروازہ بھی پوری طریقے سے بند تھا اگر دروازہ کھلا بھی ہوتا تب ہی میں وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا تب ہی میرے دل میں خیال آیا میں نے اس سے کہا میں نے دن بھر کام کیا ہے اس لیے میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے میں غسل کر لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں جس سے آپ کو بھی اچھا لگے گا اس خوبصورت عورت نے کہا ٹھیک ہے اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیا آ گئیں اس نے کہا اپنے آقا کو غسل خانے میں لے جاؤ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی رہ نظر نہیں آئی مجھے اس عورت کے ساتھ مکالہ کرتے ہوئے اپنے رب سے حیاء آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ یہ کی میں نے غسل خانہ میں پاخانہ کیا اور اس پاخانہ سے اپنے ہاتھ مو وغیرہ سان لیے اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرائیا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا سب لونڈیا اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ میرے ساتھ آج کیا واقعہ پیش آیا ہے لیکن اسی رات میں نے خوام میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اس کے بعد انہوں نے میرے موہ اور جسم پر اپنا ہاتھ فیر دیا اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی دست مبارک کی خوشبو ہے دوستو اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے چاہے انہیں جتنا ہی گناہ کرنے کا موقع دیا جائے لیکن وہ اپنے پروردگار کو ہر وقت اپنے پاس ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور اگر آج ہم نے یہ گناہ کر لیا تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب ہمارے خلاف ہی ہمارے جسم کے آزہ ہماری گواہی دیں گے دوستو ہمارے قدم حشر میدان میں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل پائیں گے جب تک ہم سے کچھ سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں جس میں ہماری جوانی کے بارے میں بھی ایک سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں پر بٹائی تو دوستو آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں اپنی رائے ہمیں ضرور کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور دبا دیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں اللہ سب کو دھیروں خوشیاں عطا فرمائے آمین یا رب العالمین